مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں تو ہم دوست امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والی عمران خان کے حوالے سے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں عمران خان اپنی ٹانگ پر گولی رگنی کی وجہ سے کافی پریشان تھے اور اپنی بچوں کو یاد کر رہے تھے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کس قدر اداس ہے اور اپنی بچوں سے فون پر بات کرتے ہوئے کافی اداس ہوگے ان کے بچوں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ بابا وہ پاکستان آ رہی ہیں اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے بچے لاہور پاکستان میں آئیں گے اس جو ہے لانگ مارچ کے شروع ہونے سے پہلے گے اور اپنے والی سے ملے گے والیت کو اپنے بچوں سے ملے ہوئے چار سال سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے عمران خان اپنی عوام کے لیے قوم کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں ازادی حق کے لیے جو ہے لانگ مارچ کر رہی ہیں اور اپنے بیوی بچوں سے دور اپنی بیوی کو انہوں نے اس وجہ سے چھوڑا کیونکہ پاکستان میں جب وہ آئیں تھیں تب ہی سے لوگوں نے انہیں کافی زیادہ کرٹیسائز کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنی بیوی سے کوئی تکلیف نہیں نہ ہی بیوی کو شوہر سے لیکن صرف اس وجہ سے وہ انہیں طلاق دے رہی ہیں کہ وہ ایک اچھی عورت ہے اور میرے ساتھ رہ کر ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے بیٹے ان کے جو ہے سلمان وغیرہ وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جمائمہ کے اور بہت اچھے انداز میں وہ ان کی تربیت بھی کر رہی ہیں عمران خان کا کہنا ہے جب وہ فون کال پر بات کر رہے تھے اور ان کے زبان سے تو کچھ نہیں نکلا روتے ہوئے کہ یہ ویڈیو سامنے آگے جس پر انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ کیمرے ابھی بھی موجود ہیں اور ان کی نظریں ان کیمروں کی نظریں انہی پر ہیں عمران خان کو جب گولیاں لگے کہ ان کے بیٹے بھی سامنے آگے ان کا کہنا تھا کہ بابا آپ اپنے علاج کے لیے لندن آ جائیں اور اپنا پروپر طریقے سے علاج کروائیں جس پر ان کے والد نے کہا کہ نہیں میں اپنی پاکستانی عوام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا لیکن ان مشکل حالات میں ان کے بیٹے بھی ان سے مشکل سے ہی مل پاتے کیونکہ جو حالات چر رہے تھے اس میں لگتا نہیں تھا کہ ان کے بیٹے پاکستان آئیں گے لیکن اب سنے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے جو ہیں ان سے ملنے آ رہی ہیں آپ کو یہاں ایک اور بڑی خبر دیتے چلیں جو عمران خان کو یہ خبر پہنچی کہ عشر شریف جو ان کے بہت ہی اچھے اور محسن تھے انہیں کس انداز میں قتل کیا ہوا انہیں قتل سے تین گھنٹے پہلے جو ہے انہیں جو ہے کس طرح عذیہ دی گئی اور یہ تمام چیزیں جو ہے کامران شاہد نے اپنے چینل پر بیٹھ کر اپنے شو میں بیٹھ کر باتیں بیان کی جس کو سننے کے بعد کافی لوگ پریشان ہو گئے عشر شریف کو جو ہے وہ قتل کیا گیا جہاں پر یہ سننے میں آ رہا تھا کہ کینیا کی پولیس نے یہ بتایا کہ صرف غلص اہمی کے تحت انہیں جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا بلکہ انہیں تو عذیہ دے کر تین گھنٹے ان کے ہاتھوں کے ناخن اتارے گئے تین انگلیاں توڑی گئی پسلیاں توڑنے کی بھی جو ہے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ باتیں صرف باتوں کی حد تک نہیں ہیں بلکہ ثبوت کے ساتھ تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں کامرن شاہد نے بڑے ہی اصف وصوق کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ عشر شریف کو تین گھنٹے منسلسل جو ہے وہ عذیہ دی گئی اور جہاں تک یہ بات سامنے آتی ہے دیکھنے میں یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف وہ کام کر رہے تھے یا جو بھی ریپورٹنگ وہ دے رہے تھے یا جو بھی ان کے پاس ثبوت تھے وہ ان لوگوں کے خلاف تھے اسی وجہ سے ان لوگوں نے ہی انہیں قتل کیا ہے یہ بھی سنے آرہا کہ دس قسم کے دس امریکی جو تھے ان کے ساتھ دو سہباب جو تھے وہ ڈینر بھی کیا تھا ان لوگوں نے اور یہ بھی کہا جا رہے کہ خاور جو ان کی گاڑی میں موجود تھا اس سے انویسٹیگیشن پروپر طریقے سے ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ شاید اس نے ہی قتل کروایا ہو لیکن وہ سمام چیزوں کو باہو بھی انداز میں جانتا ہے اس نے اس دن اس رات کو وہ روٹ اپنایا وہ چیز اپنائی جو کبھی بھی وہ چیز نہیں اپناتا تھا یعنی وہ ہمیشہ ہی سفر کے دوران شورٹ لیتا تھا شورٹ رستے اپناتا تھا اور اس دن خاور نے جو ہے وہ رستہ اپنایا عرشت شریف کے ساتھ گاڑی میں کہ جو نقابلے جو ہے بات ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ یہ اتنا لمبا سفر کیوں کیا گیا اور ایسا رستہ اپنایا گیا جو سنسان تھا جہاں پہ سٹریٹ لائٹ اور اس طرح کی کوئی بھی لائٹس موجود نہیں ہوتی تھی اور ان کے قتل سے پہلے جو ہے انہیں عذیت دی گئی تھی تین گینٹہ ان کی کلائیاں توڑی گئی تھی ان کی کلائیوں پر جو ہے وہ ایسے نشانات ملے ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عرشت شریف کو کافی زیادہ تکلیف اور عذیت سے گزارا گیا ہے یہ خبر جب عمران خان کو ملتی ہے تو عمران خان کافی زیادہ پریشان ہے جہاں پر انہوں نے جب سے لانگ مارچ سٹارٹ کیا تو اس سے پہلے ہی عرشت شریف جو ہے وہ قتل کی خبر آئی پھر لانگ مارچ میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے پھر ان پر گولیاں چلی اور اب عرشت شریف کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عرشت شریف کو قتل کیا گیا انہیں عذیت دی گئی انہیں مارا گیا ان کے ساتھ بہت ہی نائنصافی ہوئی ہے تو عمران خان کافی زیادہ وہ لوگ پریشان ہو رہی ہیں اس پریشانی میں جب انہوں نے عمران خان نے اپنے بیٹوں کو کانٹیک کیا کیونکہ عمران خان کو ملے وہ بھی اپنے بیٹوں سے کافی عرصہ ہو گیا تھا زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے اور آج ہے کل نہیں ہے تو وہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹوں سے تو ان کی ملاقات ہو نہ تو وہ پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور اگر بیٹے یا کوئی اور آتا ہے تو وہ بھی ان کے لئے مشکلات پیدا کر دیں گا تو اس وجہ سے وہ کافی پریشان تھے لیکن ان کے بیٹوں کا کہنا ہے کہ وہ لوہور آ رہی ہیں لانگ مارچ میں انشاءاللہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ان کا آنا جو ہوتا ہے وہ پاسیبل ہوتا ہے کیا کل آئیں گے یا پھر آج ہی مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس کے بارے میں اگاہی دیتے رہیں گے عمران خان کے حوالے سے اور تمام تر چیزیں جو ہم نے آپ کو ریپورٹنگ کی ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہفظہ ایمان میں رکھے اور شریف کی والدہ کو بھی سبر دے کیونکہ ان تک یہ خبر جب پہنچی ہوگی کہ ان کے بیٹے کو کتنی عذیت تو تکلیف دی گئی ہے ان پر کیا گزری ہوگی اگر ہمارے یہ حالات ہیں تو ان کی تو جان ہی نکل گئی ہوگی قوادیروں حضرات آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ان کے لئے دعا گوئیے گا موسیقی 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 موسیقی